اس کے لاوہ وستے ازلا کے بالا علاقوں میں ہلکی برف باری کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بارش بھی شروع ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے لوگوں کو تھنڈ سے تھوڑی رہت ملی ہے بارش اب باری کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہنے کا امکان ہے لیکن اس کے بعد ساتھ جنوری تک موسم کے خوشک رہنے کا بھی امکان زہر کیا گیا ہے کشمیر گاٹی میں لگاتار لوگ تھنڈ کی مار جیل رہے تھے اور کڑاکے کی تھنڈ کے بیچ اب لوگوں کو جو ہیں رہت ملنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ شرینگر میں بھی اب ہلکی برباری شروع ہو گئی ہے اور لگاتار جس طریقے سے گھاٹی کے حالات بنے تھے اور ایک مہینے سے جس پرکار سے تھنڈ کا پرکوب جاری تھا اور پوری گھاٹی تھنڈ کے چپیٹ میں آئی تھی اب جو ہیں پہاڑی شیطروں میں برباری شروع ہوئی ہیں وہی اب میدانی علاقوں میں بارشیں اور ہلکی برباری جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں اور پہلے ہی موسم عباق نے بوشیوانی کی تھی کہ انتیس اور تیس تاریخ کو جو ہیں موسم کروٹ لے گا اور میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ جو پہاڑی شیطر ہیں وہاں برباری ہوگی وہی نہ کہی نہ کہی اب جو پریٹن ستھل ہیں وہاں پریٹک باری سنکھیاں میں پہنچ رہے ہیں اور جو برباری ہیں اس کا آنند لے رہے ہیں اور پہلے ہی جیل جرنے جو جم چکے تھے اب وہ پگلنے شروع ہو گئے ہیں میلٹ ہو رہے ہیں کیونکہ رات کا پارہ اب جو ہیں وہ مائنس سے نہیں بلکہ اب اس میں اضافہ ہوگا اور ٹیمپریچر میں ہیں اضافہ ہونے کی امید بھی جتائی جا رہی ہیں اور جو دکتے لوگوں کو ہو رہی تھی پچھلے ایک مہینے سے جیل جرنوں کے ساتھ ساتھ جو نل بھی جم رہے تھے ٹینکر جم رہے تھے ان میں رہت ملے گی کیونکہ پہلے ہی موسم عباق نے جو بوشیوانی کی تھی وہ سج ثابت ہوئی اور اب پارہ جو ہیں مائنس سے ہٹ کر جو ہیں ٹیمپریچرہ بڑے گا جس سے لوگوں کو آنے والے دنوں میں راحت ملے گی لیکن موسم عباق کا یہ بھی کہنا ہے کہ سات جنوری تک جو ہیں موسم اس کے بعد ٹھیک رہے گا کیونکہ ابھی آج اور کل کی یہ پیشن گوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہیں پھر سے جو موسم ہیں وہ اسی پرکار کا رہے گا اور ایسے میں تھنڈ کے آثار جو ہیں وہ اور بڑھ سکتے ہیں لیکن فلحال لوگوں کو راحت ملی کیونکہ پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ جو ہیں نچلے علاقے ہیں یہاں پہ بھی اب ہلکی برباری اور بارشیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں کیمرمن اشرب کے ساتھ فاروق وانی زی میڈیا شریف نگر